اسلام علیکم یہاں منیو اور آج کا جو میلے ٹوپیک ہے وہ ہے ہاں مچ پورٹرززم منی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو اپنے میڈیکل ایکسپینڈیچرز پورے کرنے تو آپ کو پیسے کی ضرورت بڑھتی ہے اور ایسا ہوتے آئے ہیں تو اور جائے ہو قدرت نے آپ کے ساتھ جائے ہو ایک پیٹ لگایا ہوا ہے جس کے ساتھ جائے ہو آپ اپنے انرجی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو روز مر رہا ہے کہ نئے گزارنے کے لئے انرجی ضرورت پڑتی ہے صحیح تو ایک سب سے جائے ہو اپورٹنٹ کوسن آجاتا ہے اور بہت ساری ٹرینڈنگ پہ بھی چلتا ہے کہ کین منی بائی ہیپینیس کہ منی پیسہ چاہو پیسہ ہے آپ کے جائے ہو خوشی لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے so the answer is yes منی ڈس بائی ہیپینیس تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہو گئے اور اگر آپ کسی مدد کرنا بھی چاہ رہے ہیں اگر آپ پوزیٹیولی اس کو کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں پیسوں کے ساریے اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے اور آپ اپنی ضرورت کے عوضات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جائے ہو دوسروں کی ہیپ کر سکتے ہیں for me like money is like amplification کہ آپ کو یہ کریکٹر کو امپلیفائی کرتا ہے منی آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا آپ کے کریکٹر کو ڈیفائی کرتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اچھے بندے ہیں اور اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ جائے ہو زیادہ مدد کریں گے دوسروں کی مشرد اس کے کہ آپ جائے ہو کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور آپ پاس پیسے آ جائیں تو آپ لالچ کی چکر میں ہے کسی بھی چیز میں یا تو غلط کام کریں گے یا تو پیسے اپنے پاس رکھ لیں گے آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے like میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس کے اندر جائے ہو بتایا گیا تھا کہ if you think price of winning is too high wait until you get the bill from we get یہ بہت اچھا کوٹ لگا مجھے کیونکہ آپ کو جائے ہو کبھی بھی give up نہیں کرنا چاہیے اپنے شوق کے پیچھے اور اس کے پیچھے آپ اگر اپنے شوق کے پیچھے بھاگیں گے تو obviously پیسہ ہو جائے ہو آپ کے پیچھے بھاگے گا to دیکھا جائے تو ایса نہیں یہ کہ آپ کو جائے ہو گر آپ شوق کے پیچھے بھاگیں گے تو پہ آپ کو جائے ہو کام کرنا پچے گا کام کرنا پڑے گا لگے ایسا بالکل بھی نہیں کام آپ کو اتنی ہی کرنا پڑے گا یا اس سے زیادہ کرنا پڑے گا لیکن آپ کے جائے ہو کیا ہے کہ آپ کا passion اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور آپ کے جائے ہو بہت ساری چیزیں آپ کا شوق آپ کی خوشی اس کے ساتھ جڑی ہوئے گی تو آپ کچھ ہے وہ پیسہ کمانا آپ کے لئے احسان ہو جائے گا اگر آپ کے اندر لالچ یا کوئی بری چیزیں آ جائے یا پیسوں کے حوص جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ جائے تو آپ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ بہت ساری چیزوں کو بھی کھو دیتے ہیں جس کے اندر ہماری ویلیو ہے سیل فرد ہے یا ٹائم ہے یا ایموشنز یا خوشی ہے تو یہ سب چیزوں کو جائے وہ آپ کھو دیتے ہیں تو ایسا بیلنس میں لے کے چلنا ضروری ہے سب کو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہو آپ کے اپنی سیل فرد بھی ہو آپ کے پاس فیملی بھی ہو آپ کے پاس خوشی بھی ہو تو ایسے پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن ساری چیزیں نہ وقت ہیں نہ آپ کو فیملی کو دینے کو ٹائم ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ جائے وہ کیا آگے بڑھ بھی نہیں سکتے میں نے یہ بھی دیکھا ہے بہت زیادہ لوگ کہ وہ ایسا مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ جائے وہ کسی مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ سب سے زیادہ جائے وہ امپورٹنس ہونی چاہیے ہمارے لائف میں وہ ہی ہمائنٹی کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنے پیسے آ جائیں اور جو لوگ دکھا جائیں تو وہ زیادہ تر جائے مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ مٹیریلسٹک ہو جائیں کہ وہ گار آ جائے اچھا گھر آ جائے بنگلہ آ جائے زیادہ پیسہ آئیں گے حالانکہ انسان خوشی جائے وہ دوسروں کو خوش کرنے میں نہ کہ ان سب بڑی بڑی چیزیں کو کھڑی کرنے میں تو بجائے اس کے کہ آپ بہت ساری چیزیں یا اپنے گفٹس بغیرہ جو ہوتے ہیں جو بہت ساری بڑی بڑی چیزیں ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگیں یا ان سے خوش ہو آپ دوسروں کی مدد کر کے بھی پیسوں کے ذریعے خوش ہو سکتے ہیں اور یہ زیادہ جو اچھا ہے تو نیور بھی مٹیریلسٹک کہ آپ جو کبھی وہ چیز جس کے کوئی سول نہیں ہے یا جس کا کوئی پرپس نہیں ہے وہ چیز جو ختم ہو جانی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے اقناب آگئے ہیں there is a saying کہ when you lose wealth you lose nothing when you lose your health you lose something and when you lose your character you lose everything تو اس سے منی کے امپورٹنس پتہ چلتی یہ ہمارے لائف میں کیا ہے پیورٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے پیسہ ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہمارے character یا ہماری health زیادہ ضروری نہیں ہے تو ہمیں سب زیادہ اپنے character کو promote کرنا چاہیے پیسے اگر آپ کھو دیتے ہیں تو وہ تو آ سکتے ہیں دوبارہ لیکن اپنی آپ صحت کھو دیتے ہیں تو پھر وہ نہیں آ سکتی دوبارہ یا اپنی آپ character کو کھو سکتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتی تو ہمارے لئے جو منی کی importance یہیں تک محدود ہوتی ہے کہ آپ کو پیسہ کمانا چاہیے لیکن اپنے character کو کبھی نہیں کھونا چاہیے کبھی پیسہ غلط طریقے سے نہ کمائے یا کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی صحت جائے ہو متاثر ہو جائے تو منی کی importance ہے لائف میں لیکن اس حد تک ہے کہ آپ جائے ہو اپنی financial stability کو پورا کر سکیں اتنا نہیں کہ آپ جائے ہو دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے یا وہ پیسے والا ہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہوگا ایسا کچھ نہیں ہر کچھ ہے وہ اپنے اندر ایک جنگ لے کے چل رہا ہوتا ہے If you follow money so it will always keep slipping from your hands but if you follow your passion so the money will follow you so the answer is very simple کہ آپ کے پاس اگر پیسے کمانے ہیں لیکن اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں سیمپل سی بات ہے آپ نے پیشن کو فالو کریں یہ کہنا چاہو میں کہ سیمپل اور بیس لائف یہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے بیلنس لائف ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز کچھ ہے وہ بیلنس میں لے کے چلیں کسی طریقے سے پیسے اور ہیلتھ کو بھی اپنے بیلنس میں ہی لے کے چلیں کہ آپ کو نہ زیادہ پیسے کمانے کی لالچ ہونی چاہیے نہ زیادہ جو ہے وہ غلط کام کرنے کی جو ہے وہ حوث ہونی چاہیے آج کے دول میں جو ہے وہ سب ایسا سوچتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ سب زیادہ خوش ہے تو یہ جو ہے وہ ایک رونگ سائیڈ ہے پیسہ ہونا ضروری ہے لیکن اتنا نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی غلط کام کریں آپ جو ہے وہ اپنے پیشن کو فالو کریں تو پیسہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آئے گا اگر آپ نے پیشن کو فالو نہیں کرتے ہیں آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کو مزہ نہیں آتا ہے یا کوئی سٹریس والا کام کرتے ہیں تو لازمی سے بات ہے آپ رسٹریشن کو جو ہے وہ اسی جگہ پہ نکالیں گے جس طریقے سے آپ کی فیملی ہو گئی یا اپنے دوست احباب ہوگا یا آپ جو ہے وہ اکیلے رہنے لگیں گے یا پوش نہیں رہنے لیں گے آپ آدمی کو اندر سے پلہ چل جاتا ہے کہ وہ کب پوش ہے اور کب پوش نہیں ہے سو this is all from my side thank you very much موسیقی